بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے مزیدار قسم کی گریپ فوڈ ایوکاڈو سالٹ جو بہت مزید کی بنتی ہے اور بہت ہیلدی بھی ہے اور اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ سالٹ بنا کر اس کو ایزا لنچ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یا آپ کو کسی وقت بھی بھوک لگے تو آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں اور اس کو دعوتوں وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں بنانا شروع کروں آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ریسپیز بقائد کی سے ملتی رہیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلے آئے ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے 1.5 تیبل سپون کے قریب آلیو آئل ہے 1 تی سپون کے قریب بلسامی وینگر ہے اگر آپ کے پاس بلسامی وینگر نہ ہو تو آپ ریگولر سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں 1.5 تی سپون کے قریب کٹی بھی مرچے ہیں 1.5 تی سپون کا آلیو میرہ چھے فریش لی میں نے اس کو پیسا ہے اور نامک ہے نامک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک گریپ فروٹ ہے جس کو میں نے چھیل کر اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا ہیں اگر آپ زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں گریپ فروٹ کو اور 1 تی بل سپون کے قریب گریپ فروٹ کی زیسٹ ہے زیسٹ نکالنے کا طریقہ میں بتا چکیوں آپ کو نکال سکتے ہیں اور 2 تی بل سپون کے قریب فریش دھنیا ہے چاپ کیا ہوا پودینہ یا کوئی بھی ہر بھی یوز کر سکتے ہیں 1.4 کپ کے قریب چکوترہ یا گریپ فروٹ کا جوس ہے 1 تی سپون کے قریب مسٹرٹ پیسٹ ہے 1.5 ایوکاڈو ہے جس کو میں نے اس طرح لمبان میں سلائس کر لیا ہے اور ایک شیلٹس ہے جس کو میں نے اس طرح کر کے بارک چاپ کر لیا ہے یہ شیلٹس اس طرح بازار میں مل جاتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پیاز کو ہی بارک کارٹ کر یوز کر سکتے ہیں 1.5 تی سپون کے قریب ہمیں شکر چاہیے تو ہم سب سے پہلے اب اس کی ڈریسنگ تیار کرتے ہیں تو اب ہم گریپ فروٹ کے جوس کے اندر نمک کالی میرچ بلسامک وینیگر مسٹرٹ پیسٹ شیلٹس اب ہم سیلٹ پول کے اندر ایوکارڈو ڈالیں گے کریپ فروٹ ڈالیں گے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈریسنگ ڈالیں گے ڈریسنگ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر جتنے ڈالنا چاہیں اور پھر میں اس کے اوپر ہر دھنیاں چھڑک دوں گی اور ہر دھنیاں چھڑکنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہماری کریپ فروٹ ایوکارڈو سیلٹ ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اور اس کو انجائے کریے گا ہم پھر ملتے ہیں نیک ڈیش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور لاکھ سبسکرائب اور شیئر مائی ویڈیو شیئر مائی ویڈیو شیئر مائی ویڈیو